موسیقی 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 ہر چیز پر قادر ہے لہذا اللہ تعالی محاسبہ پر گرفت پر اللہ تعالی قادر ہے اللہ سے تم نکلو گی نہیں حضرت اکدس فرماتے کہ یہ آیت یہ منسوخ ہے لا یکلف اللہ نفساً الا وہ سانس ہے اس لئے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تمہارا خیال ہو جو بھی خیال ہو تم چھپاؤ اختیاری یا غیر اختیاری ہر ایک پر اللہ محاسبہ کرے گا ہر ایک کا حساب ہوگا حالانکہ مشکوت میں آپ نے پڑا اور یہاں بخاری میں بھی میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا حاجز ایک وہ خیال آتا ہے اچانک خیال آ کر کے چلا گیا خاطر بار بار ایک خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن قرار فی نفس اور قرار فی القلب قرار فی ذہن ذہن کے اندر قرار اس کا نہیں ہے خاطر آتا ہے بار بار چلا جاتا ہے حدیث النفس تقرر فی نفس کا آپ کے دل کے اندر آ کر کے وہ جم بھی گیا لیکن گناہ کے طرف آپ کا میلان نہیں ہے یہ تیسری قسم حدیث و نفس ہے خیال آ گیا اور جم بھی گیا آپ کی ہے کہ کسی طرح قرار بھی آ گیا دل میں اور چوتھی قسم ہے ہم خیال آ بھی گیا قرار بھی آ گیا اور آپ کا میلان بھی کچھ گناہ کے طرف ہو گیا یہ چاروں میں آپ نے پڑھا ہے حدیث میں پڑھا ہے ان میں کوئی گرفت نہیں ہے پانچوں جو عظم بالجزم ہے پکا ٹھکا پختا ارادہ کر لینا اس میں اللہ آپ کا بھالا کری ہے کہ گرفتیں بعض حضرات کیا بعض میں اس میں بھی گرفت نہیں ہے جب تک کہ گناہ نہیں کیا اس میں نیکی میں نیت کرے گا پکی نیت تو اس کا سوا ملے گا اور یہ کہ گناہ کا اللہ آپ کا بھالا کرے نہیں ملے گا جب تک کہ گناہ نہیں کرے گا پڑھا ہے نہیں پڑھا تو وہ چار تو بالاتفاق ان میں تو کیا ہے حاجس ہے خاطر ہے حدیث و نفس ہے اور ہم ہے ان میں تو گرفت نہیں ہے مشکوت میں آپ نے پچھلے سال پڑھا جب تک کہ عمل نہیں کرے گا جب وہ اس کو زوام پہ نہیں لائے گا یہ چیزیں مستثل لیکن آیت کہہ رہی ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں اس کو تم ظاہر کرو اللہ تعالیٰ آپ کے معاصبہ کرے گا اس پہ اللہ کی گرفت ہوگی اس وجہ سے اس آیت کی اگلے والی آیت نے اس نے اس کو نسخ کرا دی لا یکلف اللہ نفسا الا وصحا جو اختیاری نفس کے جو گنجائش کے مطابق جو اختیاری افعال ہے اس پر یہ کہ اللہ اسی کا مکلف بناتا ہے اس پر اللہ محاصبہ کریں گے خلاصہ یہ نکلا کہ افعال غیر اختیاری نکل گئے پہلی والی آیت وہ بتاتی ہے کہ افعال اختیاری ہیں غیر اختیاری ہیں سب پر آپ کی گرفت ہوگی اگلے والی آیت لا یکلف اللہ نفسا اس نے تخصیص کر دی افعال غیر اختیاری پر محاصبہ نہیں ہوگا افعال اختیاری پر ہوگا تو یہ جو تخصیص ہے اس تخصیص کو متقدمین اس کو نسخ کہتے ہیں یہ جو تخصیص ہے اس تخصیص کو کیا کہتے ہیں اسی تخصیص کو انہوں نے نسخ کہا دیا اللہ کی بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا یہ ہے جی چلو پڑھو عبارت سے ایک صحابی سے مرمان اسفر نکل کر رہا ہے اور ایک رجل سے اور وہ رجل ابن عمر ہے وہ فرماتے چلے گا رسول کا بھی ایمان ہے ما اس شریعت پر جو لے کر کیا ہے جو اس پر نازل ہوگئے اور ما عام ہے چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو جو نبی پر نازل ہوتی ہے وہی جلی قرآن وہی خفی حدیث اس پر نبی کا خود ایمان ہے سمجھ ریمی ہے کہ نہیں چلے گا وقال ابن عباس وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا اے اللہ سخت بوجھ ہم پر نہ رکھ سخت بوجھ کے لئے لازم ہے اہد و پیمان تو اس لئے حضرت نے لازم ہے معنی سے اس کی وضاحت کر دی اہدن اسرن کا ترجمہ اہد نہیں ہے اہد و پیمان اس کے لئے لازم ہے اہد و پیمان اس کے لئے لازم اسرن کا معنی وہ احکام کے جو بوجھ والے ہوں دشوار ہوں سقیل قسم کے احکام وہ مراد ہے لیکن اہد و پیمان اس کے لئے لازم ہے تو لہذا یہ تفسیر تفسیر اللفظ بلازم ہے لفظ کی تفسیر بلازم ہے حضرت نے کر دی چلے گا وَيُقَالُوْ غُفْرَانَكَ اے مَغْفِرَتَكَ یعنی اَسْعَلُ غُفْرَانَكَ اَتْرُبُ مَغْفِرَانَكَ مَغْفِرَتَكَ حضرت مروان اسفر کہہ رہا ہے احسبو ابن عمر وہ رجل من اصحاب رسول اللہ وہ جو رجل ہے وہ رجل میرا گمانی ہے کہ ابن عمر ہے فرماتے ہیں اِن تُبْدُوْ مَا فِيَنُ وَتُفُونَ قَالَنَسَ خَطَى الْآیَتُ الَّتِي بَعْدَهَا اس کی بعد والی آیت نے اس کو منصوب کرا دیا بعد والی آیت سے مراد کیا ہے یعنی لَا يُكَلُّفُ اللَّهَ نَفْسًا اِلَّا وَخْصَى چلیے گا مولانا تُقَا اور تَقِیَ ایک ہی ہے مولانا تُقَات اصل میں وقات ہے وقایتن وقایتن پھر وقاتن پھر یہ کہ وَاوکُو تَاسِ تبدیل کیا یہ مقلوبات ہے جیسے کہ وَتْرَا تَتْرَا تَاقُلُونَ التُرَاس تَاقُلُونَ الْغُرَاس سمجھ رہی ہے وَاوکُو تَا یہ مقلوب ہے کچھ ملا پڑھ گئے یہ تُقَات وقات وقایتن جا متارک مکمل مفتو علیف سے بدلہ وقایتن پھر وَاوکُو خُنْتَاسِ تبدیل کیا پھر تُقَاتن ہوگئے لَا يَتَّخِضِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا أَمِنْدُونِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَّخِضِ الْمُؤْمِنُونَ مومنین کافروں کو اپنا دلی دوست نہیں بنائیں گے موالات دلی دوست نہیں بنائیں گے باقی معاملاتیں مداراتیں مواساتیں یہ سب کافروں کے ساتھ اجازتیں خرید و فروخت آپ کر سکتے ہیں آپ اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ دیگر معاملات میں بھی ان کے ساتھ سیریک ہو سکتے ہیں ان سب کی مرتد کے حقام یہ نہیں ہے مرتد کے یہ نہیں ہے ہمارا مصیبت یہی ہے حضرت اقدس مفتی رشیدہ ورحمت اللہ علیہ شیعوں کو لکھتا ہے کہ یہ مرتد ہیں قادیانی بھی اس وقت موجودے بھی مرتد ہیں ہمارے حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف ورحمت اللہ علیہ ان کے ہم بھی یہ مرتدین ہیں سمجھری میں گئے لیکن کچھ حضرات ہمارے کراچی کے نام نہیں لیتا وہ کہتے ارتد آباؤن ان کے آباؤن اجداد مرتد ہیں ان کے ساتھ معاملات کی اجازت ہے لیکن یہ حضرات حضرت اقدس مفتی رشیدہ ورحمت اللہ علیہ میں نے ختم نبوت والوں سے کہا تو ارتد آباؤن ان کے آباؤن اجداد اس وقت آپ کا فتوہ کیا ہے تو الحمدللہ ان کو پتا بھی نہیں ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ان کو علم نہیں ہے حضرت اقدس اللہ میں شامیر رحمت اللہ علیہ جو رسال ہے تنبیع الولات والحکم الاشاتم خیر الانام تو حضرت اقدس کے ہاں یہ کہ یہ شیعہ واجب القتل ہے لیکن ارتداد نہیں ارتد آباؤن بلکہ تاظیراں تاظیراں ان کو قتل کیا جائے ابو سعود کا فتوہ جو اس نے نکل کر دیا وہ تاظیراں نے اللہ کا بھالا کرے کافرین ہیں مومنین کافرین کو اولیاء دلی دوست نہ بنا دی سمجھے نہیں ہوگی نہیں باقی معاملات ہیں مدارات ہیں مباسات ہیں اس کی اجازتیں ان کے ساتھ خرید و فرخت بے و شراء اور ان کے دکھ میں درد میں ان کے ساتھ یہ چیز دلی دوستوں کو بنا دینا اس کی اجازت نہیں ہے مرسل عام کافرین لیکن میں نے ارز کیا کہ یہ مرتد ہے شیم کا مسئلہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ سی ٹی ڈی کے خلاف میں نے بیان کیا کیا خلاف کیا مسئلہ شریع بیائن کیا شریع مسئلہ بیان کیا کہ ان کو زکاة اور عطیات دینا ناجائز ہے کروڑنی اربوں روپے لوگوں کے لے لیتے ہیں اس پر جو ہماری حکومت اتنی حرکت میں آگئی اتنی حرکت میں آگئی کہ بڑے بڑے برگیڈیر بڑے بڑے میجر حضرات کہتے ہیں ان کے فون آرہے ہیں جو مجھ سے متعلق ہے وہ کہتے ہیں کیا کیا آپ نے سمجھے تو کیا کروں سمجھے بھی جانا مرتد ہو کر کہ اس دنیا سے چلا جاؤں کیا تکاتن تخیتن واحدتن ہا جہاں پر آپ کو اندیشہ ہے جان کا خطرہ ہے تو آپ تو کلمیں کفر بھی بڑھ سکتے آپ کو اندیشہ ہے ڈر ہے تو جان بچانے کے لئے اور دل ایمان سے مطمئن تو آدمی اس میں کلمیں کفر بھی بڑھ سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لئے یہ حافظ ادنات کیلئے یا آپ کیلئے تو بہت مشکل ہے کبھی کہاں جاتا ہے کبھی کہاں جاتا ہے فرماتے مَسَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَذِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا جو اس دنیا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں ریاکاری یا کفر میں ہے ریا ان یسیر ریا شرکن وہ بھی شرک ہے مَسَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَذِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا کَمَسَلِ رِيخِنَ اس ہوا کی طرح ہے ظَلَمُوا اَنفَسَمْ ظَالِمْ قِسَمْ فَآلَقَتُو پُورِی کھیتی کو تباہ کر دیا آپ کو پتا ہے ہمارے بلوچستان میں جب شدید سردی ہوتی ہے تو گندم جو بوت ہیں گندم کے بوت فصل جو نکل چکی ہے سردی آ کر اس کو ختم کر دیتی ہے بہت سے فصلوں کو سردی ختم آپ خیبر پختوں والے تو خدا کا شکر ادا کرو آپ کے سردی جو ہوتی ہے وہ خوشک سردی نہیں ہوتی ہمارے ملک میں خدا کی پناہ شدید سردی ہوتی ہے وہ خوشک سردی ہوتی ہے اور ہم بلاد عرب کے ساتھ ہماری پٹی ملی ہوئی ہے پٹی ہماری ایک ہے بلاد عرب کے ساتھ ملی ہوئی ہے سمجھے یہ جیسے کہ شدید سردی اور اولے آ جائیں وہ کسی اس کو باغ کو ان چیزوں کو تباہ کر دیتی ہیں تو اسی طرح کفر اور شرک اور ریاکاری یہ بھی آدمی جو خرچ کرتا ہے اس کو اسی طرح ختم کرتا ہے اس کی مثال بتا ہے فیہا سرن سر کا ترجمہ کر دیا بردن شدیدن تھنڈ سے اور سردی سے کر دیا اولوں سے وَقُنْتُمَا لَا شَفَا حُفْرَةٍ جہاں پر اونس اور خضرج کی ایک سو بیس سال کی لڑائیاں تھی فرمائیں وَقُنْتُمَا لَا شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ آپ جہنم کی کنارے پر تھے گھڑے پر تھے لیکن اللہ پاک نے محمود رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے تمہاری جنگوں کو سرک کرا دی شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ مِصْرُ شَفَرْ رَقِیَتِ جیسے کہ کُوئے کا کنارہ شَفَرْ رَقِیَتِ کُوئے کا کنارہ یا کوئی چکی کا کنارہ وَوَحَرَفُهَا شَفَا کَمَانَا ہوتا حرف اور طرف کے پھر واپس چلا گیا سمجھے رہی ہے کہ نہیں وَعِدْ غَدَوْتَ مِنَا لِكَتُبَوِيُ الْمُمِنِينَ یاد رکھ لیں جس وقت صبح کوائشہ کے گھر سے آپ نکل گئے تَتَّخِذُ مُوَسْكَرًا آپ یہ کہ مورچوں میں یہ کہ لوگوں کو بٹھا رہتے ہیں مُوَسْكَر 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 بنا رہتے ہیں جہاں پر اسکر کو لشکر کو یہ کہ بٹھانا ہے اس کے بر فرماتے ہیں کہ وَالْقَنَادِ واپس آگیا تیسرے پارے میں چوتے پارے میں چلا گیا واپس تیسرے میں آگیا مُسَوَم آگیا وہ گھوڑے جو نشان زدہ گھوڑے ہیں ان چیزوں نے تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دیا مُسَوَم وہ گھوڑے ہیں جن کا کوئی نشانہ ہوتا ہے سیمہ بھی علامت کسی نشانے سے اس کے لئے کوئی خاص یہ کہ اللہم کم بھلا کریے کہ نشانہ مقرر کرتے او بسوفت یا اون او ما کانا یا کوئی اور طریقے سے نشانہ لگاتے گھوڑوں پر وَقَم مِّن نَبِيِّن قَاتَلَ مَا هُو رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ کتنے انبیاء اللہ کے گھدرے ہیں ان کے ساتھ اللہ والے لوگ مل کر کے انہوں نے دشمنوں سے جمگ لڑیے رِبِّيونَ حضرت فرماتے اَلْجَمِيُّ یہ جمع ہے وَالْوَاحِدُ رِبِّيُّونَ اور واحد اس کا رِبِّی ہے پھر فرمایا اِذْ تَحُسُونَهُمْ بِعِذْنِهِ پھر اہود کے اندر چلا گیا یاد رکھ لو کہ جب آپ بیخکنی کر رہے تھے جب آپ بیخکنی کر رہے تھے کافروں کے تَحُسُونَهُمْ کا ترجمہ تَقْتُلُونَهُمْ آپ ان کی اصل کو اکھاڑ رہے تھے یعنی بیخکنی کر رہے تھے تَسْتَحْسِلُونَهُمْ قَتْلًا قَتْل کے اعتبار سے ان کی اصل اکھاڑ رہے تھے بیخکنی کر رہے تھے آگے فرمائے جب زمین میں سفر کرتے یا غازی بنتے تو ان کو کہتے اگر ہمارے پاس رہتے تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے اس لئے اس آیت کے تحت لکھا کہ جہاد سے روکنے والا پکا بے ایمان ہے کافر ہے چاہے وہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو یا جیتنا بڑا کوئی لیلہ رو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا تبلیغ میں اس کے وقت یہاں مفصیلی بھی الاتفاق لیتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لَا تَقُونُكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ کافروں کی طرح نبو انجاؤ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ جب اِخْوَان نَسَبِ اپنے بھائیوں سے کہتے جہاد میں جب نکلتے ہیں غازی بنتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہماری بات انہوں نے نہیں مانی اس لئے تو جا کر کے اہود میں یہ کہ چکڑے چکڑے ہوگئے لَوْقَانُ اِنْدَنَا فِي الْمَدِينَةِ مَا مَاتُوا فِي اَهُدٍ اہود میں نہ مرتے اس طرح ہماری بات نہیں ملیں دیکھا فرماتے ہیں کہ غزن واحد وغازن واحد اس کی غازی ہے سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا سَنَحْفَضُ مَا قَالُوا جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں یہودی سارا ہم نے ریکارڈ میں جمع کر کے رکھا محفوظ کر کے رکھا ہے وہ کیا تھا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ اوہ دور چلا گیا جی پارا کو ختم کر رہا ہے سمجھے رہی کیا کہتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَالَ اللَّذِينَ قَالُوا میں نے یہودیوں کے بکواس کو سنا جو کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ اللَّهَ فَقِيرَ بَنَانُ عَغْنِيَا ہم لوگ تو سرمایہ دار لوگے اللہ فقیر ہو گیا ہم سے چندہ مانگ رہا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا ان کے یہ ساری باتیں میں ہم لکھتے ہیں حضرت نے سَنَكْتُبُوا کا ترجمہ کر دیا سَنَا فَضُوا مَا قَالُوا یعنی سَنَا فَضُوا اَقْوَا لَخُم ان کے بکواسات کو ہم نے ریکارڈ کر کے محفوظ کر کے ان کو رکھا ہے یہ آئیں گے ہمارے پاس ہم ان کو دکھائیں گے اور آگے سورت ختم کر رہا ہے سورت ختم نہیں ہوگا یہ کئی دن لیکن آج ابھی فی الحال ختم کر رہا ہے کل سے پھر شروع کرے گا اس لئے آپ سے عرض کیا یہ تفسیر اس کے درے منصورے منظوم نہیں ہے کوئی ترتیب اس میں نہیں ہے کبھی چوتے پارے میں جائے گا کبھی واپس تیسرے میں آئے گا کبھی سورت کو ختم کرے گا کبھی واپس اول سے شروع کرے گا بڑے لوگ ہیں سمجھ ہیر میں یہ نزولم من اندلہ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اتاریں گے آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا تو فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی نزول کا معنی مہمانی میزبانی ہے اللہ کی اس کا ترجمہ حضرت نے کر دیا ثوابا یہ بھی لازم ہے اللہ کی طرف سے گفٹ اور اتیہ منظل من اندلہ سمجھیں کہ قول کا جیسے کہ آپ کا کہہ انزلتہو میں نے اس کو مہمان اپنا ٹھیرایا سمجھ رہے ہیں یا میں اس کا میزبان بن گئے وَقَالَ مُجَاہِدُنُ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَتِي وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَتِي حضرت فرماتے ہیں خیلِ مُسَوَّمَتِي تفسیر میں المطہمہ بھاری بھرکم وَقَالَ ابن جُبَيْرٍ وَحَصُورًا اور حضرت ابن جبیر رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ سید ابن جبیر فرماتے کہ وَحَصُورًا حضرت کے بارے میں آیا حضرت یحیٰ علیہ السلام کے لَا يَا تِنِّسَا باوجود ہے اس کے اللہ آپ کو بھرکے شہوت ہے شہوت کی صلاحیت ہے لیکن عورتوں کی طرف یہ کہ میلان عورتوں کی طرف یہ کہ عورتوں کے پاس نہ آجائے شوق نہیں تھا سمجھے بھئی جو یہ ہوتا ہے وَقَالَ اِقْلِمْنَوْا یہ ہمارے علماء میں بہت بڑی تعداد ہے الْعُلَمَاءُ الْعُزَّابِ الَّذِينَ آثَرُ الْعِلْمَ عَلَى الزِّوَاجِ وہ علماء جو جنہوں نے گوشنشینی اختیار کی تنہ تنہا ہو گئے چھڑاپن کی زندگی اختیار کی عَلَى الزِّوَاجِ بی بی پر اس کو شادی پر اس کو ترجیح دیں الْعُلَمَاءُ الْعُزَّابِ الَّذِينَ آثَرُ الْعِلْمَ عَلَى الزِّوَاجِ جنہوں نے شادی بہت سے بڑے بڑے اہمہ گزرے شادی نہیں کی اور امام شافیق کا مذہب فقہ کی کتاب میں آپ کو معلوم ہے وَالتَّخَلِّ بِالنَّوَافِلِ اَفْضَلُ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِالنِّكَاعِ بھائی نفر پڑھتے رہو عبادت کرو کتاب پڑھو تصریف و تعلیق کف کرو شادی کرنے یہ یہ افضل مِنَ الْإشْتِغَالِ بِالنِّكَاعِ یہ نکاح سے مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے یہ اس زمانے میں یہ مسئلہ تو بنا ہوا تھا لیکن آج کے مسئلے میں آج کے زمانے میں یہ ہے کہ نکاح کرو بھی پیشے مانے گی نہ کرو بھی پیشے مانے گی جنہوں نے کیا انہوں نے کیا پایا اور جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے کیا کھویا شادی کرنے والوں نے پایا کچھ نہیں اور نہ کرنے والوں نے کھویا کھویا بھی کچھ نہیں سمجھ ہریمیاں کی نہیں بس وہ یہ ہے حضرت علیقہ مسئلہ ہے لزوم مارن سرور و شارن غموم دارن قصور و زارن نزول و قبرن سمجھے مار دے دو وقتی طور پر اس کے خراجات برداشت کرو سرور و شارن ایک مہینے تک مشکل سے آج کتھ سرور و شارن نہیں ہے ایک مہینے تک خوشویں غموم دارن زندگی برکی پریشانیاں قصور و زارن پھر بڑھا ہو کر کیسے کبڑا ہو جاؤ اور پشت آپ کی ہے کہ وہ ٹھیڑا ہو جائے نزول و قبرن جاؤ اللہ کا پٹہ کبر میں اتر جائے سمجھے رمیہ کی نہیں ہے لزوم مارن غموم دارن قصور و زارن نزول و قبرن یہی ہوتا اور کیا کریں المتہمت الحسان بھاری ورکم مضبوط اور خوبصورت وقال ابن جبین وحصورن آیات النساء اللہ منور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ خود ہی شادی کی کوئی چاہت نہیں تھی لیکن دیبون دوانوں کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے کہا اتنا بڑا علامہ ہم سے بھاگ جائے گا سنتا تھا کہ دنیا میں کہیں کوئی کتب خانہ تو ادھر جانا تو اس لئے کہا کہ شادی کرو اور عورتیں عورتوں کے ذریعے سے انسان بند جاتا ہے انسان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ مدرسے میں ہم یہ ہے کہ ہماری آزادی سلب ہو چکی ہے ہم یہ اللہ پاک نے ہمیں اہل مدرسے کے لئے نازم تعلیمات مولانا عبدالباسد کے لئے مسخر کر لیا اللہ نے آپ کو مسخر کر دیا اس کے لئے آپ مسخر ایسا نہیں ہیں آپ اصل تسخیر آپ کی شروع ہو جائے گی جب آپ شادی کریں گے سمجھ رہی ہے کہ نہیں اصل مسئل ہوئی وقال اکرمتو دشمنوں کے بارے میں فرمایا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو کہ وَيَّتُكُمْ مِنْ فُورِهِمْ اگر یہ کہ وہ اچانک آجائے ہیں مِنْ فُورِهِمْ کَمْنَا فرمایا کہ من غزبِهِمْ کہ غصے میں آجائیں اچانک آجائیں یوم وبدرِ بدر کے موقع پر تو فرمایا کہ اللہ آپ کی بدت کرے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیا ہے ملوم گو ازتقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بسلاسة آلاف من الملائکت منزلین بلائن تصفروا و تتقو بلائن تصفروا و تتقو ویأتوکم من فور هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکت مصوومین اور سونا یا نہیں سونا اے جی من فور من غزبِهِمْ اور دوسرے اچانک سے ترجمہ کرتے وقال مجاہدون یخرج الحی من المیت اسی سورہ اہل عمران کے اندر یخرج الحی زندہ فرماتے کہ ان نطفة تخرج محتتن یہ کہ نطفہ مردار ہی ظاہر ہے کہ پانی کا کتر ہے وہ مردار نکلتا ہے لیکن وَيَخرُجُمِنْهَا الْحَيُّو اور اسی سے اللہ کا بلا کر یہ کہ زندہ پیدا ہوتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْأَشِيِّ وَالْعِبْكَار صبح صویرے وَالْعِبْكَار اَوَّلُ الْفَجْرِ فجر کی ابتدائی حالت کو کہتے ہیں صبح وَالْعَشِيُو اور عشی کہتے ہیں دوپیر سے پہر کو اے میلو شم سے سورج جس وقت ڈھل جائے راوی کہتا ہے کہ اِلَا اَن تَغْرُبَ اُرَاهُ اَن تَغْرُبَ یعنی غروب تک یہ راوی نے اُرَاهُ اَرَاهُ اَزُنُ میرا گمانی ہے میلو شم سے اِلَا اَن تَغْرُبَ سورج کا ڈھل جانا غروب تک اس پر عشی کا اطلاق ہوتا ہے باب منو آیات محکمات فرماتے قرآن پاک اللہ پاک نے اتار ہوا الَّذِي انزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحکمات موکم وہ ہے کہ لَا يَحْتَمِلُو تَعْوِيلًا آخر تَعْوِيل کے احتمال اور آپ کے اسی اصول فقہ والے کے قریب الْمُحکم وَمَنْ صَدَّ فِيهِ بَابُ التَّعْوِيلِ محکم وہ ہے کہ جس میں تَعْوِيل چونکہ وہ محتمل لِلْاحتمالاتِ الْكَثِيرَ نہیں ہوتا برخلافِ مُتَشَابِئے مُتَشَابِئے کے پھر دو سورت مُتَشَابِئے وہ ہے کہ اس میں کئی احتمالات ہوتے اور ایک مُتَشَابِئے وہ ہے جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہو جیسے الْفْلَام مِم الْفْلَام مِمْ رَا الْكَافَا يَا اِنسَوَات ان کے دوئے حورف مُقتَعَات ہیں قَتَعَ اللَّهُ عِلْمَهَاً خَلْقِهِ اللَّهَ نے ان کے علم کو اپنے مخلوق سے کار دیا سمجھ ریمیہ کی نہیں یہ مُقتَعَات ہیں اور دوسرے وہ ہے کہ مانا ان کا تو ہے مانا ان کا معلوم ہے لیکن قیفیت کا کوئی پتہ نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ ہے اللہ کی آنکھیں ہیں اللہ کی سمع ہے اللہ کی بسر ہے اللہ کی ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح بلکہ آپ کو میں بتاؤں ہمارا لفظ جو ہے نا ید یہ وضع ہو چکا اس کیلئے اب ید کا مانا ہاتھ ہے لیکن میرا اور آپ کا یہ لفظ ہاتھ یہ ہاتھ جو ہم ترجمہ کریں گے اللہ کیلئے جو آئے گا یہ اس کی ترجمہ نہیں کرتا آپ کا جو انگور ہے یہ مستوں کے انگور اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے زیارت کے انگوروں کی ترجمہ نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ انگور کا لفظ آپ کا یہ جنت والے انگوروں کی ترجمہ نہیں ہے کس کو سمجھ میں آگئے یہ آپ کے الفاظ کا دائری الگ ہی الگ ہے اور اگر آپ ناراض نہ ہو ید تو بکر کی بھی ہوتے ہیں لشات یدن لا قائدینہ بکری ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے آپ کہتے کہ بکری کی تو چار ٹانگیں ہوتی ہیں سامنے والے دونوں ٹانگوں کو تم لوگ ٹانگ کہتے ہیں ہم لوگ اس کو ہاتھ کہتے ہیں تب ہی تو آپ کہتے ہیں دستے کا گوشت لاکر کر دے دو تو دستہ کا منحات ہی کہتے ہیں اور کیا تمہارے اردو والوں کو کون سمجھے اونٹ کے سامنے والے تم ٹانگ کہتے ہیں ہم ہاتھ کہتے ہیں گائے اور بیل کے سامنے والے تم لوگ ٹانگ کہتے ہیں ہم اس کو ہاتھ کہتے ہیں عرب لوگ بھی ہاتھ کہتے ہیں ہم بھی ہاتھ کہتے ہیں اور اعتبار ہمارا ہے تمہارا کوئی اعتبار نہیں بات یہ صاف سی ہے آپ سمجھ رہے ہی نہیں سمجھ رہے تو ید کہ جو ہاتھ کا ترجمہ ہم کریں گے ترجمہ تو کریں گے لیکن یہ متشابہ ہاتھ ہے کہ کیا آپ چھوڑو آپ کو تو میں نے پہلے اسی بتا دیا مالا میں قسم خدا کی کوئی یہ کی تحریف نہیں کروں گا مالا یورا لا یقیف سمجھے رہی نہیں ہے کی نہیں مالا یورا لا یقیف جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں تم بتاؤ پچا پانچ سو روپے میرے جیب میں ہیں میں نے اپنے ہاتھ کس طرح کیا ہے میں دیکھتا ہوں جس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہوگا تو پھر میں وہاں سے انگلی نکال کر گے دوسری درم ابھی تک تو اس طرح نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب آقیت ہے نہیں اسی طرح سمجھے مالا یورا لا یقیف جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت نہیں ہے اس لئے ابو حنیف نے کمال کر دیا لہو یدن لاکا ایدینا ولہو سمعن لاکا اسمائنا ولہو بسرن لاکا افسارن وابو حنیف بولو زندہ بات سمجھے نہیں اس لئے ابو حنیف مشبہ میں سے بھی نہیں ہے مجسمہ میں سے بھی نہیں ہے متقدمین کا مذہب یہی ہے متاخرین غریبوں پر فتنے اتنے بڑے اتنے بڑے تو مجبور ہو کر کے انہوں نے ید کا ترجمہ قدرت سے کر دیا لیکن ید کا ترجمہ قدرت سے مجاز کے طور پر نہیں کیا کنائے کے طور پر کیا ایک معنی لازمی خارجی مراد لیا جائے حقیقت کی نفی نہیں ہوتی یہ کنائے مجاز میں تو ہوتا کہ استعمال و لفظیں فی غیر محبوظی لہو لفظ کو غیر محبوظی لہو میں استعمال کرو بات ابو حنیف کی جو فقہ اکبر میں اس کی جو ترجمہ نہیں کی ملالی کارینے وہ کنائے سے ترجمہ ہو کنائے الگ چیز ہے اور مجاز الگ چیز ہے ہمارے لوگوں نے تفسیروں نے ہزاروں نے لاکھوں نے سب نے اس کو مجاز لے لیا تو اس پر اگر غیر مقلد ہم سے وہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ تو لفظ کو بلکل چھٹی کر آ رہے ہیں لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ رہے ہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں غلطی کچھ ہماری ہے غلطی کچھ انکی بھی آپ کو مسئلہ سمجھا گئے آپ سمجھو موکم ہوئے اس میں کئی احتمالات نہیں ہوتے اور اللہ کا متشابع کے اندر احتمالات بھی ہوتا ہے پھر متشابع کی دو قسمیں ایک متشابع یہ ہے کہ سرے سے اس کا معنی معلوم نہیں ہے جیسے حروف مقتحات ہے دوسرا یہ ہے کہ معنی معلوم ہے لیکن معنی کی قیفیت معلوم نہیں ہے جیسے کہ ید ہے سماح ہے بسر ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے آپ کو مسئلہ سمجھا گئے پھر مسئلہ منشاہ اختلاف سورہ آل عمران کی یہی آیتیں متقدمین کہتے ہیں کہ متشابعات کی معنی کو کو کوئی بھی نہیں جانتا کوئی بھی ان کی تعویل کو نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے سمجھے جو علم میں مضبوط لوگ ہیں یہ اللہ کی طرف سے بس ہمارے ایمان اس پر متقدمین کا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بلا کرے جانتے ہیں علماء اس کی معنی کو جانتے ہیں تو پھر وہ یہ ہے کہ واو کو استیناف کے لئے نہیں لیتے بلکہ واو کو اس کے لئے عطف کے لئے لیتے ہیں اور الراسقون کا عطف اللہ پر ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمَ اب جمل اسی پر ختم ہوگی اللہ بھی جانتا ہے اور راسقین فِي الْعِلْمِ جانتے سمجھے رہی ہے کی نہیں اس وجہ سے صوفیاء نے اور متاخرین نے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی معنی انہوں نے بیان کر دیا کچھ نہ کچھ کر دیا لیکن یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے متقدمین کہتے کہ جی جانتے نہیں ہیں تو معنی حقیقی قطعی طور پر کوئی نہیں جانتا اور متاخرین کہتے جانتے ہیں ذنی طور پر جانتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ایک ہی چیز تو ہے اب دیکھ لیں حضرت نے یہاں پر متشابع کے معنی دوسرا بیان کیا متشابع کا معنی بیان کیا قرآن کے بعض باز کے مشابع ہیں اے یو صدق بعض باز کی تصدیق کرتے حضرت نے متشابع کا معنی یہ بیان کی دیکھ لو یہ عبارت میں نکال رہا ہوں آپ کی لئے آسانی ہوگی یہ سارے کے سارے موکمات ہیں دوسری کچھ آیت متشابع کا ترجمہ حضرت نے وہ ہمارا ہے اصول فقہ والا نہیں کیا بلکہ باز باز کی تصدیق کر لیتے دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا مگر اللہ کی اطاعت سے جو خارج ہوتے ہیں فاسقین فاسق خارج اللہ کی اطاعت سے جو خارج ہیں انہیں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اب اس آیت میں بتا ہے اور آگے بتا ہے یہ فاسقین کون ہے وَقَقَوْ لِيَ جَلَّ ذِكْرُهُمْ وَيَجَلُ الرِّجِسَا اور گندگی اور پلیتی کو یعنی زلالت اور گمراہ اللہ مسلط کر رہتا اللہ الذین لا یاکلون بے اکلون پر وہ فاسقین یہ بے اکل ہے اب آپ نے دیکھا اس آیت نے اس کی تفسیر کر دی آپ لوگ انسان کے بچے ہیں یا کوئی اور ہیں کچھ بلا بڑا نہیں بڑا وَمَا يُزِلُّ بِالْقُرْعَانِ بِنُزُولِ الْقُرْآنِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ الْخَارِجِينَ انْتَعَاتِ اللَّهِ اللہ کی تفسی جو خارج ہے وہی اور وہ کون ہے دوسری آیت نے وضاحت کر دی وَيَجَلُ الرِّجِسَ رِجِسْ گندگی پلیتی زلالت گمراہی کفر زلالت گمراہی کفر اللہ اس کو مسلط کرتا ہے عَلَى الَّذِينَ لَا يَاکِلُون بے اکلُون پر وہی فاسقین ہے وہی بے اکل ہے اور اس سے اتنا پتہ چل گیا کہ زلالت زلالت بڑھ جاتی ہے پھر آگے دیکھو وَالَّذِينَ تَدَوْ وَقَقَوْلِ اِطَالَ وَالَّذِينَ تَدَوْ زَادَهُمْ خُدَا جن کو اللہ نے ہدایت دی اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے معلوم یہ ہو گیا کہ ہدایت بڑھتی رہتی ہے ایمان بڑھتا رہتا ہے ہدایت بڑھتی ہے اب ان دونوں میں تقابل تزاد ہے ہدایت اور زلالت پہلے والی دو آیتیں گزر گئیں ان میں زلالت کا بیان ہے گورا دنتا گورا سڑھے کیسا منطق استعمال کرتا ہے سمجھے آج تو بابا کا علم چل رہا ہے تو پہلے والی دونوں آیتوں میں زلالت اور گمراہی کو بیان کر دیا اس کے مقابلے میں ایمان کو بیان کر رہا کہ ایمان بڑھتا ہے ہدایت بڑھتی ہے جب ایمان بڑھتا ہے تو ایمان اور اللہ کا بلا کر یہ ہے کہ کفر اور زلالت ان میں تقابل تزاد کا ہے ایمان میں جب زیادتی ہے تو زلالت کے اندر بھی زیادتی ہوگی ان میں زیادتی ہے لہذا اللہ کا بلا کر کیا ہے زلالت کے اندر بھی زیادتی ہے اور بقی بات ہے کہ مودودی کی زلالت وہ نہیں ہے مودودی کی زلالت علا گئے اور اللہ کو رضا خانی کی زلالت علا گئے اور آپ جا کر کے آگے غیر مقلد کی ان میں زقین فرق ہے زلالتیں بڑھتی رہتی ہو گیا یہ تقابل تزاد میں حضرت نے اس طرح کی فَمَّ الَّذِينِ فِي قُلُمْ مِنْزَيْغُنُو جن کے دلوں میں شک ہے کجروی شک ہے تو وہ یہ کی متشابیات کی پیچھے پڑتے ہیں فَمَّ الَّذِينِ فِي قُلُمْ زَيْغُنُ فَيَتَّبِعُونَ مَعْتَشَابَهَ مِنْهُ قرآن کی متشابیات کی پیچھے پڑتے ہیں کیوں فرماتے ہیں ابتغاء الفتنت سازش کو برپا کرنے کے لئے فتنے کو فتنے کو طلب کرتے ہوئے المشتبیحات فرماتے ہیں ابتغاء الفتنت المشتبیحات یہ کیا متشابیات اور مشتبیحات یہ اس کی معنی کو طلب کرنا یہی فتنہ ہے وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْرَاسِخُونَ يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ آمَنَ بتا دیا نا کہ راسخین جانتے ہیں اشارہ کر دیا کہ الْرَاسِخُونَ کا عطف ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اللہ بھی جانتا راسخین بھی جانتے یہ متاخرین کے مذہب پر حضرت نے کر دیا وَالْرَاسِخُونَ يَعْلَمُونَ یہ ہو گیا مولانا اور استیناف اگلے جملے کو يَقُولُونَ آمَنَنَا بِهِ اس کو استیناف بنا دیا یہ جملے استینافی ہے متقدمین کے ہاں اللہ آپ کو بالا کر یہ کہ کیا ہے متقدمین کے ہاں یہ کہ وَالْرَاسِخُونَ سے جملے شروع ہو جائے گا الْرَاسِخُونَ مُبْتَذَا يَقُولُونَ آمَنَنَا بِهِ یہ استیناف نہیں بنے گا یہ خبر بنے گا چلے گا پوتر اب چلو اللہ نے آپ پر کتاب اتار دی اس کتاب کے بعد اس سے آیاتِ محکماتِ اُنَّ اَسْلُ الْكِتَابِ وہی اَسْلِ کِتَابِ اور انہی پر عمل ہوگا جو حلال و حرام کا علم ہے اور کوئی اور احتمال ناشیعنی دلیل نہیں وَمِنُوا آیَتٌ اُخَرُ مُتَشَابِعَات دوسرے مُتَشَابِعَات فَأَمَّا لَذِينَ فِي قُولُ مُزَيْغُونَ جِن کے دلوں کے اندر کجر بھی شک ہے فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن کے متشابے کے پیچھے پڑتے ہیں ابتغال فتنہ تھے فتنے کو طلب کر دی وہ ابتغال تعویل ہی اور اس کی تفسیر اور تعویل کو طلب کر دی یہ اللہ آپ کو بھلا کرے ظاہر ہے کہ ایک فتنہ ہے اِلَا قُولِ تَالَ اُلُو الْعَلْبَابِ اُلُو الْعَلْبَابِ اللہ کے رسول نے فرمائے فَإِذَا رَئِتَ اللَّذِينَ تِلَّذِينَ کہ جب آئیشہ اس قسم کے لوگوں کو دیکھو اللَّذِينَ يَتْبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنَو جو قرآن کے متشابے کے پیچھے پڑے ہوئے فَوَلَائِكَ اللَّذِينَ یہی لوگیں سَمَّا اللَّهُمُ 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 اللَّهُمِ انہی کا نام لیا ہے اور انہی کو اہل الزیغ کہا اِذَا کَانَ الْأَمْرُ قَزَارِكَ جَبْ یہ اہل الزیغِ کجروں ہیں تو فَحْزَرُوْهُمْ ان سے بچو